بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہمارے کمنٹ باکس میں کچھ لوگوں نے خواب اپنے لکھے جن کے میں تعبیر بتا دیتا ہوں انہوں نے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بلی نے ہاتھ دبوچ رکھے ہیں یعنی ہاتھوں کو پکڑ رکھا ہے یا جکڑ رکھا ہے میرے بھائی اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ بلی نے آپ کو دبوچ رکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہو سکتی ہیں دو ممکن تعبیریں ہو سکتی ہیں ایک اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ اگر خواب میں بلی کو دیکھا بلی گھر میں آئی یا اس قسم کا دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی چور آپ کے گھر میں آئے گا آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور جیسے آپ نے خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ بلی نے دبوچ رکھا ہے دبوچنے کا یہ مطلب ہے کہ جب چور آپ کے گھر اگر آتا ہے اس وقت چور آپ پر حاوی ہوگا آپ کو نقصان پہنچانے کی علامت ہے آپ کو بالکل جکڑ لے گا آپ کو بالکل دبوچ لے گا آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے کچھ بگاڑ نہیں سکتے لہٰذا آپ کو اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے چوری چکاری سے بچنے کی ضرورت ہے جترہ ہو سکے احتیاط کریں گھر کو اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں تاکہ اس خواب نے جو آپ کو اشارہ دیا ہے جو نشاندہی کی ہے تاکہ اس نقصان سے آپ بچ سکیں دوسری اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل کا دبوچ لینا اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے حرام مال کھانا اگر آپ سود کا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور قسطوں پر یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا حرام رزق کمارے ہیں حرام مال کھا رہے ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس حرام مال میں جگڑ چکے ہیں آپ اس حرام مال میں قید ہو چکے ہیں اس سے آپ کا نکلنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے تو میرے بھائی کوشش کریں جتنا ہو سکے اس بات کی طرف یہ اشارہ آپ کرتا ہے کہ اس حرام رزق سے آپ بچ جائیں اس سے نکل آئیں کیونکہ آپ دن با دن اس کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں فستے چلے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ حرام رزق کمانے سے خود کو بچائیں واللہ تعالی عالم بسواب